بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگوں نے کر دیا یاد آتی ہے داستان جہاں پر کہ اس نے سترہ حملے کیے ہر دفعہ جب وہ اٹیک کرنے کے لئے جاتا تھا ناکام نامراد لوڑتا تھا اور پھر اسے پتا چلا کہ جی اٹیک جب کرنا ہے تو وہ جو سوامنات کا ایک بہت بڑا سا ایک جھنڈا اوپر لہرا رہا ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ بت نہیں ٹوٹے گا تب تک یہ سوامنات جائے کسی طرح سے تسخیر نہیں ہو سکتا فتح نہیں ہو سکتا اسے کہ سمحاں وہاں کے جو لوگ ہیں ان سب لوگوں کی بڑی اٹیشمنٹ بڑی عقیدت بڑی محبت اور بڑا ایک ان کے ساتھ وہ ہے سو محمود غزنوی نے اب جب اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے ٹارگٹ کیا سوامنات کو اور جب اس نے سوامنات کو ٹارگٹ کیا تو وہاں پر اس بت کو ٹارگٹ کرتے وہ اس نے اٹیک پلان کیا جب وہ ٹوٹا تو سب لوگوں نے آبیسلی سرنڈر کیا ہسٹورین جو ہیں وہ اس بات کو اسی طرح سے لکھتے ہیں لیکن زندگی میں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے بوت ہوتے ہیں جو کہ بڑے اہام ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہمارے دلوں میں بڑے قائم ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہوگا یہ شخص ایسا ہوگا بعض اوقات جب وہ ٹوٹا ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ڈسپوائنٹ بھی ہوتے ہیں آج کل ہمارے ہاں جس چیز کے اوپر بار بار ایمفیسائز جو ہے میں بھی کرتی ہوں بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں وہ ہے کردار جس کی کہ بہت زیادہ کمی محسوس کی جاری ہے بھلے زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو بھلے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو بھلے زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ہمیں وہ لوگ میں اثر ہیں جو مناسب فیصلے کرتے ہیں جو صحیح حکمت عملی اپناتے ہیں جو صاف کردار کے مالک ہیں جو ایک حلوس نیت پر مبنی ان کے کام ہوتے ہیں غلطی ہو جانا انسان سے جو ہے وہ ایک فیل ہے جو انسان کے ساتھ اٹیش ہے ہم اس کوئی ایسا نہیں ہے جسے کبھی زندگی میں کوئی غلطی اور کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو لیکن جانتے بوچتے ہوئے پلان کر کے اور چاہتے ہوئے یہ کوشش کرنا یہ ایک ایسا مکروح حمل ہے جو بہت زیادہ انٹینسیفائید ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور ہر بار انسان یہ غلطی کر کے کہتا رہے کہ انجانے میں یہ اس سے ہوئی ہے تو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی اچھا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے تھوڑا سا میں ان چیزوں سے نکل کے آگے چلوں گے آپ کو پتا ہے میں کس بارے میں بات کر رہی میں بہت زیادہ اس بارے میں بات نہیں بھی کرنا چاہ رہی اگر ہم چلے 500 مегا وارٹس کے اس پروجیکٹ کی طرف جس کے بارے میں کہ ہمیں بڑا گلوری فائٹ سننے کو مل رہا ہے کہ بجلی کا شورٹ فال بہت زیادہ ہے اور اب انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے رتیجے میں ہمیں پانچ سو مегا وارٹس ہیں وہ بجلی کے حاصل ہو جائے اب جتنی ہماری ہی ہائیڈل پاور ہے یہاں پر جس کے رتیجے میں ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے تھرمل بجلی ہے ہمیں مہنگی بجلی جو ہے رنٹل پاور پلانٹس کے ذریعے سے خریدنے پر مجبور کرنے والے کون لوگ ہیں وہی لوگ جو کیک پیکس کے ذریعے سے منافع کماتے ہیں وہی لوگ جن کا فائدہ اس بات میں ہے کہ کوئی مناسب فیصلے جو ہے مناہ کیے جائیں جس کے نتیجے میں عمام جو ہے وہ اس حد تک مجبور ہو کہ وہ مہنگی بجلی خریدنے کے اوپر بھی آہو بکا جو ہے منا کر سکیں بھلے مہنگی ہی سہی وہ اسی کو غنیمت سمجھے کہ بجلی انہیں محصر تو آ رہی ہیں یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کرپشن کا ایک ایسا گھرک دھندہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انٹینسیفائیڈ ہوتا چلا جاتا ہے میں اور آپ کریں کیا ہمارے پاس سلوشن کیا ہے ہمارے پاس سلوشن جو ہے وہ کل ہے بہت خوبصورت میسیج کی صورت میں میرے پاس آیا تھا وہ میسیج جو ہے بڑا کمال قسم کو نے لکھا کہ یار چینج ہونا ہے نا سب کش اور تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا تو پھر ہر جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہوگی ہر تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف ہوگی ہر پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ ہوگی ہر جم جو سیاسی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی جب تک ہمارے اندر سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی اور ہم سب لوگ انڈیویجلی چینج نہیں ہوں گے تب تک یہ تمام تبدیلیاں ہیں جن کو کہ ہم دوسرے لوگوں کے اندر تلاش کرتے ہیں اور ان کو ایک ایسا بد تلاش کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جن کے اندر تمام طاقت ہوگی جن کے اندر تمام خوبیاں ہوں گی جن کے اندر تمام سچائیاں ہوں گی اور وہ ان تمام آلائشوں سے غلطیوں سے لگزشوں سے کتاہیوں سے مبرہ ہوں گے جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں تب تک یہ بالکل ایک خام خیالی اور ایک ایسی خوش پہمی رہے گی جو زندگی میں کبھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی سوالہ کرے کہ ہم یہ جو ایک خواب دیکھ رہے ہیں دیبانے کا اس سے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم زندگی کو اور اس کی حقیقتوں کے ایک نالج کرتے ہوئے ان کو قبول بھی کر سکیں آج کے پرگیم میں آپ کی ملاقات کا سلسلہ میں نے رکھا ہے چند ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں میں بڑی تکلیف سے آپ کہہ لیں کہ اپنی جان پر کھیل کر اس نے وہاں پر ایک کیمپ لگایا وہ ہے چان پر وہ کوشش کر رہا ہے کہ بہت سارے ظلم جروا رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ ان جن میں سے ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی زمین پر ناہق قبضہ کرنے کے چکر میں اس کو بے اوپر کاروکاری کے الزام لگا کر اور اس کو اپنے عراقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تاکہ اس کی زمین پر غاسبانہ رہے وہ قبضہ کیا رہا سکے ایک ایسی صورتحال ہے اس میں دونوں پارٹی کا موقف جائے وہ ہونا بڑا ضروری ہے لیکن کیا کرے ہم کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کا ایک بڑا باسر بڑی رہا ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کے بڑے مضبوط اور اثر اور رسول رکھنے والے ڈی پیوز ہیں ڈی پیوز ہیں دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کے بڑے انفلوینشل ایس اچو ہے ڈی آئی جی ہیں آئی جی ہیں جن کے بڑے ظاہر ہے اوپر کی جو ایوان ہیں وہاں سے ان کو ڈیریکشنز جاتی ہیں اور چونکہ ان کو ڈیریکشنز بڑی کلیر ہیں اس لئے وہ کسی اور طرف کاندھرنے کو تیار نہیں ہیں اب اس صورتحال میں اگر ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ہمیں چاہیں کہ چلے باقی نیوز میڈیا یا باقی سب لوگوں کا کام ہے وہ کریں تو نیوز میڈیا آپ کو پتا ہے آج کل ایک اور طرح کے گورک دھندے میں علچا ہوا ہے اور ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کو سو کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ظلم کے خلاف جو بھی احتجاج ہم بلند کر سکیں وہ ضرور کریں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ امید رکھی جا سکے کہ کوئی نہ کوئی بہتری جو ہے اس صورتحال میں آئے گی آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ایک تو حلیمہ بھٹو سے جو کہ ایک جسے کہتے ہیں وینر ہے ایک ایسی وکٹم کاروکاری کی جنہوں نے اپنا مقدمہ اپنا ایک جو کیس ہے اسے پلیڈ کیا فائٹ کیا اسی کرپٹ سسٹم اور انہی تمام کرپشنز میں سے ان کو انصاف ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں بریوزمہ کروایا اس کاروکاری کے ناصف الزام سے جان اپنی جو ہے ان کی بخشی ہوئی بلکہ وہ زمین جس پہ کہ قبضہ کرنے کا خواب تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہ ان کو ایکیوز کیا تھا اسلامباد میں اور خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ ان کو بھی انصاف جائے و میں اثر ہو کہانی ان کی میں آپ تک پہنچاؤں گی اور میں اگر آپ کو بتاؤں گی ہم نام بھی آپ کو بتائیں گے اس علاقے کے ان لوگوں کے جو کے بڑے باس اور بارسوخ ہیں اور جنہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تمام چکر جو ہے وہاں پر رواہ رکھا جائے اور چاہیے اس سے ملاقات کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کے ملاقات کراؤں گی ہمن رائٹ ایکٹیوست ہمارے ساتھ ہم حترمہ فرزانہ باری صاحبہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے سر یہ جاتا ہے سہرا کہ انہوں نے یہ آواز بلند کرنی ہوتی ہے انہوں نے احتجاج کرنی ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ ہم نے آج تک ڈرون اٹیکس کے خلاف کہیں پہ اس طرح کا احتجاج جہے وہ لانچ نہیں کیا جو کہ ہمن رائٹس کی سب سے بڑی بائیلیشن ہے ہم نے کسی جگہ پر آج تک اپنے ملک کے بہت سارے علاقوں میں رکھے گئے ہمن رائٹس کی بائیلیشنز کے خلاف اس طرح کا احتجاج بلند نہیں کیا جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے ہمن رائٹس کمیشن پاکستان میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ جو کہ ہمن رائٹ ایکٹیوست ہیں جو کہ اندر کی بہت ساری داستانوں کو بہت ساری ہمیں لگتا ہے کہ وہ مشکلات ہیں ان کو تو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری ایکسٹرنل ایسے معاملات جو کہ ہمارے ساتھ روا ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مہمن ہیں اور وہاں پر ہمارے کوئی رائٹس میں اور ان کے خلاف بھی ہمیں کوئی احتجاج بلند کرنا ہے سو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ کچھ اس پرامیٹر میں رہے گی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکس کر سکیں ساری سیچویشن کو اور اللہ کرے کہ ہم میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کو انصاف میں اثر آسکے بیسے بڑی عجیب سی انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے حلیمہ بھٹو کہہ رہی تھی میں نے کہا پھر کیسے ملا انصاف آپ کو کہتی ہی اللہ بھلا کرے چیف جسٹس کا انہوں نے آ کر تو مجھے دس منٹ میں انصاف دے دیا اور میں نے کہا میں نے داد سے کہا دادو سانسے میں نے کہا تو بھی ذرا سبر کرنا پڑے گا چیف جسٹس آج کل ترہ بہت زیادہ علجے میں ہے سو ہم چلیں گے اپنے پرگرام کی اس ڈسکیشن کے بعد اپنے اگلے حصے کی طرف جہاں پر آج آپ کی ملاقات کراؤں گے میں کچھ ڈاکٹر سے بھی بلڈ ڈونرز ڈے جو کہ کل سیلیبریٹ کیا گیا پوری دنیا میں جس کا مقصد اس اویرنس کو ریس کرنا ہے کہ خون لینا ہی نہیں چاہیے خون دینا بھی چاہیے اور اس کی کیا اہمیت اور سگنیفیکنس ہے اور اس سے جڑیوی بہت ساری میٹس اور سوچ جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے اپنے سیگمنٹ میں اور اگلے حصے میں پرگرام کی آپ کی ملاقات کراؤں گی میں ڈاکٹر کمل کیسر سے تعلق جن کا الہدا سے ہے ہم نے بہت ساری ایسی خواتین رول موڈلز کو ڈسکس کرنا شروع کیا وہ ہے جن کی زندگی کے بہت سارے گوشے اور بہت سارے خانے چھپے ہوئے لیکن چونکہ خاتون کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف مشکلات میں کہاں سے گائیڈنس ملتی ہے اور وہ کس قسم کی ہے سو آج اس خاتون سے ہم آپ کی ملاقات اپنی گفتگو کے تھوک کروائیں گے اور جن کو ہم جانیں گے وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہو کی بیگم صاحبہ جو کہ زندگی میں جسے کہتا ہے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے سو وہ ایک عورت جس نے کہے کانٹیبیوٹ کیا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق ہیں ساتھی ہیں اور دوست ہیں اور وہ والدہ ہیں ایک ایسی بیٹی کی جو کہ زوجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو یہ جو ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ساس بھی ہیں سو یہ جو ایک رول ہے اور یہ جو ایک سیریز ہے ان تمام کرداروں کو ان تمام رولز کو انہوں نے کس طرح سے نبھایا کس طرح سے ادا کیا یہ جاننے کے لئے ہم ان کو آج سٹڈی کریں گے سو یہ سب کچھ آج شو میں ہوگا آپ ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ سے ملاقات خوش آمدین اور صبح وخیر میں نے آپ کو بتایا ہے آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ایسے پاکستانیوں سے کہ جنہیں یہاں کے نظام سے جنہیں یہاں کے سماج سے بہت سانی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ مشکلات بڑی گھمبیر سی ہیں ان کا تعلق ہماری روایات سے ہے ان کا تعلق ہماری ثقافت سے بعض وقت کہا جاتا ہے ان کا تعلق ہماری ذہنیت سے ہے اس کا تعلق ہماری یہاں پہ ایک سرمایہ کارانا ایک فیوڈل سسٹم ہے اس کے ساتھ ہے یہ تمام وہ مسیبتیں ہیں یہ تمام وہ برائیاں ہیں جن کو آج تک ہم ختم نہیں کر پائے جس کے اثرات اور جس کے مضمورات پھر ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتے رہتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ایک ایسے بکٹم سے جنہیں کہ کاروکاری کا جنہیں کیوز کیا گیا ہے الزام لگایا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ سزا دی گئی ہے وہ اپنی جان بچانے کیلئے وہ یہاں اسلامباد میں مقیم ہے پیچھے پانچ سات ماہ سے میرے ساتھ ہے داد حسین اسلام علیکم کیسے ہیں داد فرزانہ باری صاحبہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ thank you so much آپ نے جوئن کیا human right activist ہے اور بڑی کانٹیبیشن انہوں نے بہت کام کیا ہے حلیمہ بھوٹو ہمارے ساتھ ہے جو کہ ایک کامیاب کیا کون خوش نصیب ہے کیوں کاروکاری کا الزام لگنے کے باوجود بھی جو صاحب بچ نکلیں میرا نام حلیمہ تھا اسی وجہ سے میرا نام حلیمہ تھا اس لئے بھوٹو کی وجہ سے تو نہیں کہیں اس کو یہ کریٹ جاتا ہے کہ اس نے جان کھا لی ہے ہر روز آ آ کے کہ آپ نے یہ ایشو کرنا ہے اور ہم نے اس پر پرگرام کرنا ہے اور میں وہاں گیا تھا اور وہاں یہ ہوا تھا اور وہاں وہ ہوا تھا سو اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر اور سندھ تک جانے کا اور حلیمہ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا اس کو اتفاق جہے وہ ہوا ہمارے ساتھ آج کل ریپورٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور بہت ساری جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ریپورٹس ہمیں انہی کے تھروں ملتی ہیں سو ہم شروع کرتے ہیں اپنی گفتگو کو سب سے پہلے تو حلیمہ میں آپ سے جاننا چاہوں گے جسے ہم کاروکاری کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ سسٹم کیا ہوتا ہے ویسے یہ ایک چیز ہوتی ہے کاروکاری ایک ڈراما ہے ملکیت ہڑپ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عورت کو مطلب ایسا انظام دے کے کہتے ہیں وہ آگے بولے نہ کمزور پڑ جائے تو جو جرم وہ کرتی نہیں ہے اس کی سزا اس کو دکھا دیتے ہیں ہمیشہ نہیں مطلب کبھی ایسا بھی تو ہوتا کیونکہ کاروکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت پر ناجائز تعلقات کا الزام لگایا گیا اور اس کے بعد جرگے نے یا اس علاقے کے کچھ ایسے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ان دونوں کو مار دینا چاہیے یہی ہے نا کاروکاری سو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تعلقات ہوتی ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے ایسے ہی غلط ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا جیسی کے ساتھ جیسی کی دشمنی ہوتی ہے اس طرح سے وہ نکال لیتا ہے جیسی کو پراپٹی حاصل کرنے ہوتی ہے اس طرح سے کر دیتا ہے کسی سے گھر چھیننا ہوتا ہے یہی طریقہ ہوتا ہے اچھے تو لیکن وہاں پہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں سارے پنچائت میں یا جرگے میں یا لوگوں میں کوئی گواہی کوئی ثبوت کوئی دلیل کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے کچھ نہیں وڈیروں کی بات ہوتی ہے جو وڈیرا کر گیا بس وہی بات پتا ہے میں وڈیرا ہوں اور میں یہ فیصلہ کروں کہ جی اچھا یہ دونوں تو ان دونوں کو مار دو یعنی کوئی اس کے لئے ثبوت نہیں چاہیے نہیں نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی قانون نہیں وڈیرے کی بات شاہی وڈیرا جس وقت چاہے اٹھا کے کہے کہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا وہ وڈیروں کی بات غلام ہوتے ہیں سارے وڈیروں کے غلام ہوتے ہیں کیوں غلام ہوتے ہیں جبکہ آپ کی ملکیت اپنی ہے اگر آپ کی ملکیت ہے اپنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکیت کے لئے وہ آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے تو پھر غلام کیسے ہوئے غلام مالک تو نہیں ہوتا مالک نہیں ہوتا وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں کچھ ڈر جاتے ہیں کچھ نہیں ڈر میں نے غلام نہیں سمجھا آپ نے اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھا کتنی زمین تھی آپ کی میری 40 اکر 40 اکر زمین تھی اور بڑی قیمتی زمین تھی جی چیز تو میری تھی نہ قیمتی ہو یا نہ ہو بلکل صحیح اور زمین آپ کی اپنے نام تھی ہاں میرے ابو کی تھی اور میرے نام تھی اچھا تو آپ کے ساتھ جو کیس ہوا وہ کیا تھا کیسے ہوا تھا جیسے میرے جس سے شادی ہوئی تھی اس نے مجھے کہا کہ زمین دے دو آپ کے شوہر نے آپ کو کہا جی کہ زمین اس کو دے دو دے دو جب میں نے کہا یہ میری ابو کی زمین ہے میں نہیں دے سکتی تو کچھ سال جھگڑے چلتے رہے پھر اس لوگوں نے میرے اوپر کاروکاری کا ناجائز میرے بہنوئی کے ساتھ جو میرا بھائی ہے میں سوچ ہی نہیں سکتی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے کہ قتل کر وہاں کے ڈی پیو کے پاس گئے تو بہت بھاگے اس نے کہا یہ تو ایمینے کے بندے ہم گرفتار نہیں کرسے تو ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہم نے سب کچھ چھوڑ کے پرس کلپ کے اسلام آباد کے باہت جو نیشل پرس کلپ کے کون تر دی پیو ہے اس نے پر وید چاندیو پہلے پر وید چاندیو تھا جو میدر آگئی تو پھر پیر محمد شاہ صحیح آگئی اچھا پھر کتنا عرص آپ کا سارا سلسلہ چلا میرا سلسلہ پندرہ مہینے میں نے کھلے آسمان کے نیچے گزار پندرہ مہینے اور پندرہ مہینے آپ مطلب human rights organizations لوگوں کے پاس گئیں کسی کو آپ نے سب کے پاس گئیں سب کے پاس گئیں کس کس کے پاس گئیں سب کے پاس گئیں اب نام لوگیں تو آپ کو پورا گھنٹا چلا جائے کوئی منسٹر نہیں چھوڑا اور چیف جیسٹر صاحب نے اپنے نوٹس میں لکھا تھا کہ یہ سب کا دروازہ کھٹکا جوک ہے اس کو انصاف کہیں سے نہیں اور پھر سو موٹو نوٹس لیا تھا پھر چیف جیسٹر نے کہا کہ یہ مجبوری مجھے سو موٹو لینا پڑا کہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سے انصاف نہیں مانگا کوئی منسٹر نہیں چھوڑا کوئی حکمران نہیں چھوڑا کوئی پارلامنٹ میں نہیں چھوڑا سپیکر صاحب آ کے پاس اب میں بات کروں گے تو بڑی لمبی بات ہو جی بلکہ صحیح اور پھر آپ کو فائنلی جو انصاف ملا وہ چیف جیسٹر صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر سے یہ سارے الزامات جو ہیں یہ ویب آف ہوئے آپ کو اپنی زمین کی ملکیت واپس ملی اور اب آپ لیکن آپ اپنے علاقے میں واپس ابھی بھی نہیں چاہ رہی ہیں نہیں میں جاتی ہوں میری امی کا اپریشن ہے میں اسی وجہ سے ادھر آئی ہوں میں ادھر جاتی ہوں چیف جیسٹر صاحب نے مجھے تحفظ دیا ہے میری زمینیں مجھے واپس دیا ہیں میرا کوئی مسئلہ ادھر میں آتی جاتی ہوں اچھا آپ کے حال میں داد جیسے ہے اس کو آپ کیا بتائیں گی کہ کیا کرے گی آپ تو ایک پروسس سے گزر چکی ہیں آپ کے پاس تجربہ ہوگا وہ سب لوگ جو اس طرح سے ویکٹمائز ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے داد کو میں یہ کہوں گی کہ ڈرے نا اپنے حق کے لئے لڑتا رہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں آسکتے اگر یہ ڈر گیا تو مر جائے گا کچھ نہیں ہوگا اسے اور داد آپ کی کہانی کیا ہے باجی ہم ہمارا تعلق ہے زلہ دادوں سے زلہ دادوں زلہ دادوں ہمارے تحصیل خیر پناتے ہیں گوٹے مادوں وہاں کے ایک وڈیرہ ہے رئیس یاکت چانڈیو جو اپنے آپ کو بدماش اور بڑا ایک خان سمجھتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہے ہے اچھا خان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خان کیسے ہوتا ہے خان یہ ہے کہ اس کے جس کے پاس وہاں پہ دو چار پیسے یا دو چار اکڑ زمین کے آگے وہ اپنے آپ کو خان لگنے کا تو آپ کے پاس تو ستر اکڑ ہے وہی تو میں بتا رہا ہوں پہلے ہمارے پاس سب کچھ تھا لیکن ان جو میرے اوپر کیس کیا ہے جو کاری کاروں کا انظامات لگا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کے پاس کیا ہے ثبوت ہیں کیا ایسے ثبوت ہیں جو میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر لے کیا ہے آپ کے اوپر اس وڈیرے نے جس کا آپ نام لے رہے ہیں یہ انظام لگایا ہے کہ اس کی بھتیجی کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں آپ کے کوئی سے دوستی کو سلام دیا کچھ بھی نہیں میں قسم پہ بات کیے قرآن اٹھا کے بات کیلے کسی میں ہر قرآن کا نا ذکر کرنا آشکر ہر بندے نے قرآن کو تماشا بنایا ہے نہیں میں نے ادھر جو ہے نا نہ ان کے ساتھ دوستی ہے نہ ان سے ناجاز تعلقات صرف انہوں نے جو ڈراما کیا ہے صرف اس نے ہماری جو زمین جائداد دیکھئے اتنی بڑی تو اسی زمین اور جائداد کو ہتھانے کے لیے اپنے آپ پر اس پر کابو کرنے کے لیے یہ میرے اوپر اس نے انظام لگایا بڑھنگ رچایا وہ لڑکی کا ہے لڑکی اس کی قائد میں ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے میں تجھے ماروں گا بعد میں لڑکی کو ماروں گا صحیح ابھی انہوں نے قانون اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ نے ریپورٹ کر رہی پولیس میں گئے ہر پاس ڈی پیو کے پاس گیا ہوں میری بھابی آن گئی بھابی میری گئی ہے وہ قرآن لے کے گئی ڈی پیو کے پاس سب کے گھر پاس گئی ہے ڈی پیو کے پاس ایس پی ڈی پیو کے پاس قرآن لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ تو آپ جا کر سمپلی اگر اپنی ایک سٹیٹمنٹ اور وہ بھی دیتے ہیں تو اس اولین آپ کے اس پوچھ سنا جانا چاہیے نا کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ سب بھئی غلام ہیں ان کے انہی سی خان کے ویسے وڑے ری ریس ہی جاگر کیوں غلام ہیں یہ ہے کہ جو بھی سندھ میں باجی میں بتاؤں آپ کو اس میں زلے دادو میں نوے پرسنڈ ایک کاری کاروں کے کیسز ہوتے ہیں جس میں پچاس پرسنڈ جو لڑکیاں یہ جو فینسلے کرتے ہیں فینسلے کر کے جانا ہوا ہمارے جو سردار ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں لڑکیوں کو فیصلے کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان کے گھر والے وہ لڑکیاں انہیں دے دیتے ہیں نہیں لڑکیاں کیا کریں وہ مجبور اب نہیں اگر اس کو اگر کچھ کہنا ہے یعنی انہیں کوئی عالت پسند آگی ہے تو کوئی چکر چلا کے تو اسے کاروں گا نہیں کرتے کہ اپنے پاس رکھتے ہیں کوئی بھی جو ان کو چیز پسند آجاتی ہے انہیں چکر چلا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اتنا پانچوں انگلیوں کا زور لگا کے وہ چیز حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے سردار ہیں کاسٹ کے سردار ہیں بڑے کچھ ایسے کار سے کچھ اچھے بھی ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فینسلہ کر کے وہ لڑکیاں اپنے استعمال کے لیے رکھتے ہیں پچاس پرسند ٹھیک ہے تو تیس پرسند یہ ہے کہ اس میں کاری کاروں کے لڑکیوں کو مارا جاتا ہے یا اسی لڑکیوں کی پیسے لیے جاتے ہیں ان مالکوں سے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جن کے نہیں کاراتے بھی ظلم یہ خود ہیں یہ خود اٹھواتے ہیں یہ وڈیرا جو ہے اس نے پہلے چار کیسے لڑکیوں کے اس نے کیے ہوئے ہیں اس نے لڑکیاں اٹھائی ہیں لڑکیاں کو اب وہ بھی ہمارے جو گاؤں کے رشتدہ آ رہے ہیں اس کے ناؤں لاکھ اور پیسے نے لیے ہیں صحیح اور وہ دے دیں آپ لوگوں نے یعنی پہلے آپ نے خون موں کو لگایا ہے ان کے جی ہاں ہم نے نہیں دیے لیکن ہمیں تو مانگنا چاہتا ہے زمین ہمیں تو نہیں دے رہے ہیں میں نے کہا جب تک ہماری زندگی ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے اپنا جو میرے اوپر جو یہ دبا اپنے لگایا ہے میں نے کہا میں ان کو صاف کر کے مٹا کے ثابت کر کے رہوں گا جب تک میری زندگی جمعہ ہے اچھا میں نے یہ بتائیں کہ وہاں کی جو انتظامیاں ہیں ڈی پیو کے پاس آپ گئے ڈی پیو کے پاس گئے ڈی پیو کے پاس گئے ڈی پیو کے پاس گئے ڈکٹر فاروق آن صاحب ہیں ڈکٹر بابر ایوان صاحب کے بھائی جی آج بابر ایوان کے بھائی وہ ہیں یا کوئی اور ہیں ان کے پاس میں یہاں سے بھیجا گیا تاہر ڈکٹر بابر ایوان کے بھائی ان کے پاس مجھے بھیجا گیا لیکن وہ اتنے اچھنگیں ہیں میں تو مجھے ان کو ڈی پیو کہنا زلے کا مجھے خود کو شرم آتی ہے کیوں ان کو شرم نہیں کیوں یہ بردی جب پہنتے ہیں یہ تو بڑے حلپ لیتے ہیں بڑے حلپ لے کے کتابوں پہ ہاتھ رکھیں پاک کلاموں پہ ہاتھ رکھ حلپ لیتے ہیں کہ ہم غریب عوام کی خدمت کریں گے ہم غریب عوام کی اس کے ساتھ ظلم ہونے نہیں دیں گے لیکن نہیں یہ خود بڑے حریوں کے ساتھ مل کے ہی اچھا آپ نے ایف آئی آر کوئی یا کوئی رپورٹ میں میں نے ایف آئی آر کرائی ٹھیک ہے باجی ایف آئی آر آپ کی کاٹی ہے انہوں نے کاٹی لیکن انہوں انہوں نے اتنی میرے ساتھ انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں ایک چھوٹا ملچ بڑے ملچ ایک ہوتے ہیں وہاں پہ چلو جی حالانکہ مجھے بھیجا گیا تھا ڈاکٹر فاروق قوان کے پاس ڈی ایس پی رسول بکسیاد جو اس کا بڑا دوست ہے بڑا چمچہ ہے اس کا رئیس لیاقت کا مجھے تو شرم آتا ہے اس کو خود کو مجھے شرم آتا ہے کہ ان کو ایس پی ڈی ایس پی اس کو ایس پی ہوا کیا تو یہ ہوا کہ انہوں نے جب وہ مجھے لے کے گئے وہاں پہ انہوں نے مجھے بٹھایا انہوں نے مجھے پریسی لاز کیا مجھے کہتا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی میری جو ایف آئریں بنتی ہیں وہ میری ایف آئریں کٹو دوسرا کہتا ہے کہ یہ کسے ہو سکتا ہے آپ کی دس ایف آئریں ہم دس کٹیں میں نے کٹیں پڑھیں کی جب بلائے ہیں تو کٹو کٹو نہیں میری ایف آئریں وہ کہتا ہے کہ ہم اتنی ایف آئریں کریں میں نے کہا نہیں کر ساکتے مجھے واپس بیجو ہم میں جا رہا ہوں ہم تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایف آئر آپ کیا کٹوارے تھے میں انہوں نے جو ایف آئر ہے جو میرے اوپر جو انظامات لگایا تھے کاریکاروں کے انظام لگایا تھے ہم انہوں نے آپس میں جو بن جایا تو جو آپس میں تھے صحیح انہوں نے میرے اوپر فتوہ جارے گیا تھا قتل کا اس کو جہاں ملے اس کو قتل کر دو ہم دوسرا کہ انہوں نے ہمارے عورتوں کو رات کے ٹیم مرد نہیں تھے مردوں ہمارے کوئی جیل میں بند کروا کے عورتوں کو رات کے ٹیم اسلے کے ساتھ آئے ہیں یہ وڈیرا اسلے کے ساتھ آیا ہے جدید ترین اسلہ اس کے پاس پڑھا ہے بغیر لیسنسے کے صحیح ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آیا ہے ہمارے عورتوں کو لے کے گیا ہے آپ نے ایک ایف آئر میں کن کن مطلب حب سے بیجا کا آپ نے ان پر کیا کہ غیر ضروری غیر کارنی طور پر اغواہ کا کیا کس چیز کا ایف آئر کرتا ہے ایف آئر ان جو چیزیں کاروکاری یہ اغواہ کرنا عورتوں پر انہوں نے تشدد کیا ٹھیک ہمارے گھروں کو انہوں نے آگ لگائی کوئی کاروائی ہوئی اس ایف آئر پر کچھ بھی نہیں صرف انہوں نے دو بندے پکڑیں باقی کہتے ہیں کچھے کا علاقہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کچھے کا علاقہ کہ کہاں ہیں میرے سے بات تو کریں ایک مرتبہ میرے سے بات کر کے دیکھیں ڈی پیو صاحب بھی بات نہیں کرتا ڈی ایس بی صاحب بھی بات نہیں کرتا ڈی ایس بی رسول بکسیال صاحب ہیں آپ کی ان سے بات ہوئی ان کے نوٹس میں ہیں ان کے بات ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کے علاقے میں نفیسہ شاہ ہے جو کہ ہیمن رائٹس کے لئے کام بھی کرتی ہیں ایکٹیوزم کے ساتھ بھی ان کا وہ ہے آپ ان تک گئے ہیں میں ان کے پاس گیا ہوں پہلے تو من کے دو تین مرتبہ اور اس کے پاس گیا پارلیمنٹریان ہے وہاں یہ سامنے ہی بیٹھتی ہے اس کے لِگز پہلے تو ان نے کہا پہam ایم ایر؟ اس کے ساتھ بات کریں گے اس کے ساتھ بات کریں گے دو تین مرے پاس نے مجھے ٹال دیا آپ کے علاقے کی ہیں نا چونکہ وہ سنت صحیح ہے وہ تو میں تو انہوں میں نے اس کو کہا بھائی 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 آپ تو ادھر کا آپ کا وزیر اعلی ہے اگر میں نے کہا صرف ایک اس کو آپ فون کرنی ہے ڈی آئی جی کو تو میں نے کہا ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے صحیح اتنی بڑی بات ہمیں نہیں ہے لیکن نہیں ملا آپ کو کسی بھی طرح کا بڑھ رہا ہے فرزانہ صاحبہ یہ ساری سیچویشن ہیمن رائٹس کی جو آپ کیا کہتی ہیں جبکہ انٹائی ویمن پریکٹسز بل بھی آگیا اور کاروکاری میں چلیں یہاں پہ تو داد خان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لیکن ایک خاتون تو وہاں کہیں ہم سے بھیجا میں ہے نا جس کے اوپر بھی الزام ہے آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کوئی نتیجہ نکل رہا ہے نہیں دیکھیں سارا مسئلہ جو آپ کے سامنے آگے نا دو لیول ہے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جوہاں پہ ریاستی ادارے جنہوں نے لوگوں کو عوام کو تحفظ دینا ہوتا ہے جب وہی باثر لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یعنی کیونکہ کرپشن ہے اور سیاسی اثر رسول کی بنیاد پر آپ کی پولیس آپ کا ڈی پیو آپ کا ڈی ایس پی اگر ان کے لیے کام کرتا ہے جو اس علاقے کے باثر ہیں تو آویسلی لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا دوسرا یہ کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھیں ہمارے ہاں کہ ابھی تک جو یہ کلچرل فارم آف وائلنس ہے کہ کاروکاری یا جو رسم و رواج کے نام کے اوپر کیونکہ یہ ایک وہ اس سماج کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو کہ انتہائی دکیا نوسی جگردارانہ اور قبائلی سماج کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرل فارم آف وائلنس ہے جس کو پوری کمیونٹی جسٹیفائی کری ہے مصال کے طور پر اگر کوئی لڑکی ہے لڑکا اگر بالک اگر ان کا آپس میں کوئی ریلیشنشپ بھی ہے تو یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے شادی کرنا شرم دیکھا رہے ہیں شرم بھی جرم نہیں اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا میں وہی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں نہیں ہیں یہ ایک انڈویجوال کا حق ہے کونسٹیٹوشنلی بھی اور شریلی حاصل بھی پسند سے شادی کرنا اب ان چیزوں کو آپ حوالہ بنا کے کلچر کے نام پر اور آپ تریڈیشن کے نام کے اوپر لوگوں کو موت کی سزائیں دیتے ہیں میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہی ہیں ہم نے بڑا سیلیبریٹ کیا جے انٹائے ومن پریکٹسز بل آگیا میں آپ کو بتاؤں 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 میں نے کہا جی اتنی زیادہ human rights violations بڑھ گئی ہیں اتنا ڈیٹیریٹنگ ہمارا جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے انہیں کہا کہاں کون کہتا ہے میں نے کہا آپ نے شاید پڑی نہیں یہ چیزیں آپ شاید چیزوں پر چیک نہیں رکھنی ہے انہیں کہا نہیں نہیں ہماری گورنمنٹ میں تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بلکہ ہم نے تو چار پانچ بل پاس کیے ہیں جو کہ ہمیں ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے کیے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ان بلز کا کیا فائدہ ہے اگر اس کے نتیجے میں ہمیں انصاف نہیں ملنا ہے دیکھیں دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں مطلب قوانین کا ہونا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر جو قوانین آئے ہیں اس کے اندر یہی کلچرل جو پریکٹیسیز ہیں مثال کے طور پر آپ ونی نہیں کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے یہ کاروکاری یہ چیزوں کو یا آپ جداد میں حق دینا تو قانون کا ہونا جو ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے لیکن وہ قانون جو ہے اگر اس پہ عمل درامت نہ ہو جس کا فائدہ جن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ اگر فائدہ نہ اٹھا سکیں تو ظاہر ہے کہ قانون جو ہے پھر ان کی زندگیاں تو نہیں اس طرح سے بدل سکتا فائدہ پھر قانون کا کیا ہے قانون پہ عمل درامت کرانا جو ہے ملکہ پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسی چیز پہ خوش ہوتا رہیں گے کہ ہم نے چار پانچ بلز جیسے آپ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہیں پارلیمنٹ پہ کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ادارے ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھیں کہ کیا وہ ایفیکٹیبلی موستر طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہی رول ہوتا ہے سٹینڈنگ کمیٹیز کا یہاں تو پارلیمنٹ بلکل زیرو ہے اچھا ہمین نائٹس پہ جو لوگ ادارے کام کر رہے ہیں انجیوز ہیں جو فنڈڈ ہیں جن کے کروڑوں کے جو ہیں بجٹ ہیں آپ کو سپورٹ کیا تھا کسی انجیو نے بہت زیادہ یہ اپنے لیے بن بڑھاتے ہیں یہ اپنے لیے وہ ہی کسی انجیو نے آپ کو آ کے کہا ہو کہ ہم آپ کا کیسٹ ٹیک اپ کرتے ہیں اور اٹھ فنڈیشن والوں نے میرے ساتھ تصویریں بنائی خبریں دی یہ سارے جوٹ بولتے ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے بل لے کے جاتے ہیں ظاہر ہے میں کام کرتی ہوں اپنے مفاد کے لیے غریب کے لیے کچھ نہیں میری کبھی ماروی کے علاوہ یا میڈیا کے کسی نے آواز نہیں اٹھائی صحیح اب فرزانہ جی یہ جو بات ہے فرزانہ بائی تابہ ملتی رہتی تھی میرے سے پوچھو میرے سامنے ایسے لوگر کسی وہ بھی اگر ڈوبیس ہو جائے میں ایسے بہی بات کر رہی تھی کہ سوامنات کی وہ بھی انسانیت نہیں ہے ان کے اندر اتنی تو پھر یہ کیا ہے ہیومن رائٹس کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کے کردار دیکھیں اس کا بھی یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو لوگ کام کر رہے ہیں یا جو انجیوز ہیں وہ سب بھی ایک جیسی نہیں ہیں اس کے اندر بھی بلیک شیپس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کیلئے ایسی انجیوز آپ کو ملیں گی جو کہ جو کہ سنجیدہ نہیں ہے کام کرنے لیکن انہی سیکٹر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلکل محنت کرتے ہیں اور اپنی جان لگا کے اب ان کے کیس میں تو خاص طور پر میں تو بلکل کیونکہ اتنی انجیوز انوالت تھیں ان کے ساتھ کہ میں تو ان سے میں اس میں پڑھی نہیں ان کے کیس میں کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ لوگ بے تہاشا لوگ ان کے دگیرد ہیں وہ ان کو ریزولف کریں گے داد کا کیس تھا حالانکہ میری کوئی انجیو نہیں ہے میں ایک ایک ایکیڈیمیشن ہوں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں اپنی انڈویجول کپیسٹی میں جو مجھے چیزیں لگتا ہے جس پہ آواز میں اٹھا سکتی ہوں میں اٹھاتی ہوں میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں نہ میں کوئی کلیم کرتی ہوں جب یہ داد میرے پاس آیا تو ظاہر ہے دیکھیں ایف آئی آر کٹوانا جو ہے یہ بعد میں ثابت ہے ہوگا کہ جرم ہوا نہیں ہوا لیکن ایک بندے کو جو کمپلینٹ ہے شکایا تو اس کی ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے بھی ان کیوں میں نے بھاگ دوڑ کر کے بھاگ دوڑ کا مطلب مطلب میں نے جا کے ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے ان کو کال کیے انجیریئر کو کال کیا اور بڑی مشکلوں سے ان کے صرف آئی آر درج ہوئی اور اس کے بعد ابھی تک وہ لوگ پکڑے نہیں گئے بڑی مشکلوں سے مطلب ہے کہ آئی آر درج کرانے کے لیے آپ کو رسورسز انفلینس استعمال کرنا پڑا یعنی آپ کو سفارش کرنی پڑا آپ کو اس علاقے کے ایسرچوں کو اپروچ کروانا پڑا کے لیے کٹا جائے اور آئی تنک وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ پھر کس طرح سے وہ کٹی ہاف آٹیڈ لی مطلب اس کے بعد اس پہ کوئی انہوں نے ایکشن اس طرح سے نہیں لیا ایک دو لوگ پکڑ لیا اور جو مین لوگ ہے ان کو ابھی تک ہاتھ نہیں جالا اب یہ ہے کہ آپ انڈویجل کپیسٹی میں لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے یعنی کہ سسٹم کو ارزام کو کام کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اب میجے صرف یہ بتائیے گا تا ہے آپ کی طرف اس ساری سیچیویشن پر جو آپ نے انسائٹ آپ کے پاس دیکھیں اگر چیف جسٹس سو موٹو نیوٹس لے سکنے لیں تو وہ ultimate ادارہ ہے نا سپریم کوٹ فائنل اتھولٹی جب انہوں نے کہ کسی نے نہیں کچھ کیا میں مجبور ہوں کہ ہم مجھے کچھ کرنا پڑے گا ہیومن رائٹس کے ادارے اس طرح کا سو موٹو یا انیشیائٹیو خود کیوں نہیں لیتے کہ اگر انہوں نے ایک کیس پتا چل رہا ہے تو وہ take up کریں اور صرف اس کے اوپر تصویریں بنانا یا اپنے فنڈز ریس کرنا یا پھر اپنی پبلسیٹی کرنے کے بجائے وہ ایک چلی کوشش کریں کہ اس کو رزول کریں ان در لائٹ آف وہ تمام کلیمز جو انہوں نے کیا ہوتے ہیں یا وہ تمام بلز جو انہوں نے پروف کروائے ہوتے ہیں یا وہ تمام بادے جس کے اوپر کہ وہ سٹرگل اپنی جائے وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں ویسے وسائل ہوتے ہیں بہت محدود ہیں کیونکہ ویسے تو چالیس پچاس ہزار کے قریب ریجسٹرڈ انجیوز ہیں اچھا اب جو بڑی انجیوز ہیں جن کو ڈونر فنڈنگ ہوتی ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ان کو ہاتھوں پر گن سکتے ہیں وہ کوئی بیس پچیس انجیوز ہوں گی پورے پاکستان کے اندر اچھا اب ان کے اپنے پروجیکٹس ہوتے ہیں اب میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک بھی انجیو جس کو میں جانتی ہوں جو کہ ایکسکلوسیبلی مثال کے طور پر وائلنس اگینس ویمن کے اوپر کوئی انجیو جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے سوائے میرا خالے ایک وار اگینسٹ ویمن اگینسٹ وار ایک انجیو ہوتی تھی وہ بھی اب کافی اینفیکٹیو ہے باقی یہ ہے کہ باقی انجیوز کا تو ایک طرح سے وہ اپنے اپنے پروجیکٹس ہیں مثال کے طور پر کوئی ایڈوکیشن میں کام کر رہے کوئی ایلیکشن سے ریلیٹیڈ کام کر رہے اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک رییکٹیو موڈ کے اندر انجیوز جو ہیں اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ دے دیں گی یا وقتی طور پر اس کے اوپر پر ٹیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی فال آپ نہیں ہوتا یعنی وہ جو ایک یوز کیا جا رہی ہے جو لوگوں کا ایک تاثر ہے کہ انجیوز جو ہیں وہ اپنے فنڈز کی جمع خرچ کے ہم نے یہاں خرچ کیے ہم نے وہاں خرچ کیے ہم نے وہاں خرچ کیے اور وہ ایک فیکٹس ان فگرز میں وہ ایک کدارہ اگزسٹ کر رہا تھا جس کا کام صرف پیسوں کو لینا اور ان پیسوں کو اپنا کنزیوم کر کے اس کی جمع تفریق جو ہے وہ شو کر کے اپنی افیکٹیویٹی ثابت کر دینا اس کے علاوہ انجیوز جو ہیں وہ کوئی افیکٹیو کدار اب اس میں ان کی افیکٹیو نیس جو ہے ظاہر ہے ان کے اپنے ڈونرز ہوتے ہیں وہ ہی ان کی آڈیٹنگ کرتے ہیں وہ ہی ان کی مانیٹنگ کرتے ہیں اور انجیوز آن اینڈ آف آواز اٹھاتی ہیں اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سوائے دو تین انجیوز کے پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس پر ایس سچ کام کر رہے ہیں جو آوازیں اٹھتی ہیں زیادہ تر ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ کی طرف سے ان میں زیادہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق کسی آرگنیزیشن کے ساتھ نہیں ہے مثال کے طور پر پاکستان میں اگر آپ کو چند بڑے نام جو ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کوئی انجیو نہیں ہے مطلب میں سمجھتی اگر آپ کسی تھانے میں جائیں ان کے ساتھ کہ جی ایف آئی آر کاٹھی جائیں آپ کی بات سن کے ایف آئی آر کاٹ لیتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ میری بات سن کے پہلے رکام ہے کیسے داد کو انصاف کیسے ملے گا دیکھے ہمیں تو وہی انصاف بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ان کے اوپر ہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے مثال کے طرف ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ بھی ریجسٹر نہیں ہو رہی ان کے ساتھ زیادتی کرنے بارے لوگوں کو بھی پکڑا نہیں جا رہا ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا ہے تو اگر لوگ آواز اٹھائیں گے اس نے ضروری نہیں ہے کہ انجیوز کی ذمہ داری ہے میں سمائج کی ذمہ داری ہے دیکھیں ہم پاکستان میں کتنے ایسیڈ برن کے ساتھ ہیں بہت ایک سہی مکرو باترین فیل ہے کسی بھی انسان کے ساتھ کیا رہا سکتا ہے کجا عورت لیکن کتنے ہیں ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ دادو میں کتنے پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ چلیں ہم اگزیجریشن نکال دیں پورٹی پرسنٹ ہوں گے تھرٹی پرسنٹ ہوں گے یہ بہت زیادہ ریشو ہے ایسیڈ بکٹم کی نسبت ہم نے اٹھا کر انجیوز یا لوگ ایسے جو کی ہمین رائٹس کے کلیم کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ایک پکچر تو رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان ایک جلے وے ایک بدترین ملک ہے برائی کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دینا اور وہاں پہ کام ختم ہو جائے گا انجیوز کا تو مطلب ہے ایک ایسا ادارہ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ریسورسز استعمال کر رہا ہو نون گورنمنٹل اورگنیزیشن جو کہ ایک ویپٹ ہو اور وہ اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کسی ایک مسئلے کو جس کو وہ ٹارگٹ کر رہی اس کو حل کرنے کے لیے ایفیکٹیو میرے سلے دیکھیں پاکستان کا انجیوز سیکٹر میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت ڈونر ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے دیکھیں ایٹیز کے اندر جب نئی نئی انجیوز کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ انجیوز سیکٹر کے اندر آئے جو کہ پرانی جن کی مطلب ایک جس کو میں ایک سمجھ دوں کہ ترقی پسند جن کا سیاست کے ساتھ تعلق تھا یہاں وہ لوگ آئے جو کہ ایک بہت انسان دوست فکر رکھتے تھے لیکن آشتہ آشتہ میں نے یہ دیکھا کہ نائنٹیز اور اب دو ہزار بارہ تک اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ ایک جوب کرنے آتے ہیں مطلب وہ دیویلپمنٹ پریکٹیشنرز جو ہیں یعنی ایک فیشن ہے ہیمین نوکری ہے نوکری ہے مطلب وہ ان کا جو بھی انجیوز کا ایجنڈا ہے مسال کے طور پر کیونکہ ویسے تو یہ انجیوز کا ایجنڈا ایک لیبرل ایجنڈا ہے اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت ویسٹرین ویسٹوری انٹید ہے حالکہ ایجنڈا ہم نے ویسٹرین کی تو بات ہی نہیں کھی بھی بیسے میں سمجھ لوں کیونکہ ڈونر ڈریون ہے پیسہ جو بھی ان کا کام ہے اس کے لئے ان کو پیسہ جو ہے وہ عام طور پر زائرے کے یو این ایجنسیز یا آپ کو بائیلیکٹرال ایجنسیز سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا انجیو سیکٹر جو ہے وہ بہت پروجیکٹ آئیز ہو گیا ہے اپنے اپنے پروجیکٹ لیتے ہیں اس کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یعنی انجیوز کرپٹے ہیں ان چھوٹ ہم صرف کرپشن کی بات نہیں کرتی میں صرف یہ کہتی ہوں کہ پروجیکٹ آئیز ہو گیا ہے جس کام کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کام سیمینارز کر لیا یہ کر لیا جس جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں فرزانہ صاحبہ ایک منٹ اس سیمینار میں آپ جائیں گی یا میں جاؤں گی مجھے وہاں بلا کر کاروکاری کے اوپر ایک لیکچر سننے سے ان کو کیا مل جائے گا یا آپ کو بتانے سونے کیا مل جائے گا بات تو ہے کہ جس علاقے میں کوئی اس طرح کی کیسز ہو رہے ہیں وہاں پر افیکٹیو میرز لیا جائیں اور وہاں پہ انویس کیا جائیں یا فنڈز وہاں پہ utilize کیا جائیں کہ وہاں کے اگر وہ ان کے پاس فنڈز ہیں کوئی بیسی انجو ہے اور وہ اس ایک بکٹم کا کیس پریٹ کرنے میں اس کو سپورٹ کرنے میں اب یہ جیسے زلیلو خوار ہو رہے ہیں چھ مہینے سے پریس کلپ کے سامنے اتنی جون جولائی کی چل چلاتی دھوپ میں کسی ایک انجو نے آپ کو کھانا لا کے دیئے کوئی آیا کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی بچے بھوکے ہوں گے پیاسے ہوں گے دھوپ میں ہیں آپ کے لئے شلٹر دے دیتے ہیں پھوڈ شلٹر پہ کتنے لوگ کام کر رہے ہیں کسی نے آ کے کہا ہم آپ کے دن راکھ کا روٹی جائے چلو بھائی ہم آپ کو دیکھے جائے ہم رکیں گے یہی سے continue کریں گے اپنے اس گفتگو کو ساتھ رہے گا اگر آپ کال کرنا چاہیں 4102347 آپ کال کر کے شو میں شامل ہو سکتے ہیں خوش آمدید اور سب و خیر آج ہم کاروکاری کی ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں میرے پاس وکٹم ہے ایک تو داد حسین جن کے کیس کو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پلیڈ کر سکیں اور انصاف کی جو ہے امید رکھتے ہوئے اپیل کر سکیں ان تمام لوگوں سے جن کا ایکچلی کام ہے کہ وہ اس علاقے کے لوگوں کو انصاف فراہم کریں جس میں ڈی پیو ہیں جن کا تعلق کیا نام تھا ڈی پیو کا ڈاکٹر فاروق ایوان صاحب جس میں اس علاقے کے ڈی آئی جی ہیں کون ہے یہ سنالو عباسی سنالو عباسی صاحب اور کون ہے ڈی ایس پی رسول بخش سیال صاحب ڈی ایس پی رسول بخش سیال صاحب اور ایس ایچ او ایچ او سو ہے لیکن زیادہ یہ ہی ہوتے ہیں یہ ہی ہوتے ہیں ایسے جو کہ کوئی رپورٹ تو ہے ایسے جو ہی کاٹتا ہے نا اچھا کہ یہ تمام لوگ کسی طرح سے اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا سنسٹائز ہو سکے اور کوئی انیشیٹیو لے سکے رابطہ کسی سے نہیں ہو رہا ہمارا فون کوئی نہیں اپنا پک کر رہا کوئی اس پر بات کرنے کے لئے اس طرح سے تیار نہیں ہے اور ہمارے شرمیلہ فاروقی ہیں یہ ہیں آپ کی نفیصہ شاہ ہیں قائم علی شاہ صاحب ہیں کوئی تو اپنے طور پر انیشیٹیو لے کے اس مسئلے کو حل کیا رہا سکے جس کا جو مقصد ہے جس کے لئے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے لیکن فرزانہ صاحبہ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں چھ ماہ ہوگے آپ کو یہاں پہ ٹیمپریچر آج کل کتنا جا رہا ہے فورٹی ٹو فورٹی ٹو پینتالیس سے اوپر سخت ترین گرمی ہے کتنے ایک درخت ہے وہاں پریس کلب میں کے سامنے جس کے نیچے یہ معصوم بچے جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے پیننے کو بھی نہیں ہے نہانے کے لئے بھی کوئی چیز نہیں ہے بترین گرمی شدید قسم کے حالات میں یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن سمیت ہیومن رائٹس کے تمام ادارے جو ہیں وہ پیچھے چھ مہینے سے اس تمام معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہمیں چلیں اور کچھ نہیں تو کم از کم فوڈ شیلٹر تو پروائیٹ کیا رہا سکتا تھا ان لوگوں کو نہیں کوئی اتنا تو کہا رہا سکتا تھا کہ چلیں ہم آپ کو کھانے پینے کے لئے دے دیتے ہیں ہم آپ کو انصاف تو نہیں دے سکتے اس کے لئے آپ کوشش کریں لیکن کم از کم آپ کو ہم لک آفٹر کر لیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے یہ لوگوں کو کیونکہ آئے دن آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان کی جو مسئلے مسائل ہیں اگر آپ پریس کلپ کے سامنے چلے جائیں تو روز یہاں پہ کہیں نہ کہیں سے لوگ آ کے کیونکہ ان کے مسئلے ان کے لوکل جگوں پہ حل نہیں ہوتے وہ یہاں آ کے بیٹھ جاتے تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے انجیو وہ تو آپ ہم بھی یہ کر سکتے اگر ہم افورڈ کر سکیں لیکن میں میں اس چیز کے فنڈ نہیں لے رہی اس چکس کے نام پہ میں فنڈ لے رہی ہوں میری ذمہ داری میں جس طرح میں کہہ رہی ہوں یہ بھی ذرا سی زیادتی ہے کیونکہ بہت ساری انجیوز اس کام کے لیے فنڈ نہیں لیتی ہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں ان انجیوز کی بہت زیادہ کمی ہے جو ایکسکلوسیبی ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرتی ہیں مثال کے طور پر انہوں نے عورت فنڈیشن کی بات کی مطلب عورت فنڈیشن کا جو ہے وہ کام وائلنس وکٹن کے ساتھ کام کرنا نہیں ہے اس کے لیے ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگا مثال کے طور پر ان کے پاس پروجیکٹ ہوگا کہ ہم نے ووٹرز ریجسٹریشن کرنا ہے اب عورت فنڈیشن آ کے ان کو تھوڑا بہت وہ کر سکتی ہے لیکن اس فنڈ میں سے وہ پیسہ نہیں نکال سکتے ہیں اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ سامنے آئے اور اپنی ارگنیزیشن بنائیں جو ایکسکلوسیبی ہیومن رائٹس ایشیوز پہ کام کرتے ہوں کیونکہ آئے دن جو وائلیشنز ہے اور لوگوں کی وہ رائٹس کی وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے کوئی ادارے مجود نہیں ہے ایون ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جا کے پریکٹیکلی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا فیکٹس ان فگیرز وہ فیکٹس ان فگیرز اور ریسرچ بیسٹ آرگنیزیشن بلکہ سہی تو آئی ٹھنگ جس چیز کی کمی ہے پاکستان میں تو پھر چیک کیوں رکھتے ہیں جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر لوگوں کو یہ بتانے کا کہ ہمارے ہاں ایسیڈ سے جناب اتنی عورتیں زرگی نہیں ہمارے ہاں بھوک سے جی اتنے لوگ مر گئے دیکھیں وہ ایک یہ نہیں ہے کہ وہ انجیوز کیا ہی مثال کے طور پر اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم اس پہ براہ راست اس زیادتی یا اس چیز کا ہاتھ روک سکیں یا نہ روک سکیں مثال کے طور پر ابھی کوہستان کا جو ایشو ہے ٹھیک ہے جہاں پہ یہ پتا چلا کہ عورتیں جو ہیں ان کو مار دیا گیا اب یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی ڈائریک مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں لیکن اس کو اٹھانا اس ایشو کو اٹھانا میں سمجھتی ہوں آواز اٹھانا یہ بھی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی نہیں اٹھائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جب سہلاب آیا تھا یہ دو ہزار گیارہ دس کا بترین جو سہلاب تھا بہت زیادت اس میں سواد بہت زیادت افیکت ہوا تھا ہاں دو ہزار دس ہی تھا نا زیگم ہم لوگ نے اپنے طور پر انیشیٹیو لیا ہم نے بہت سارا سامان اکٹھا کیا ہم تربیلا وہاں پہ بیس پہ گئے اور وہاں پر امریکنز کا پورا کنٹرول تھا کمانڈ تھا اور ہمیں کہا گیا جی آپ امریکن ایمبسی سے اپرویل لیں گے تو آپ جا سکتے ہیں لے کے کیوں جی ہم پاکستان میں ٹریول کر رہے ہیں why do we need to get permission from امریکن ایمبسی اسکیوز می نہیں جی آپ سوری نہیں جا سکتے آپ جو کوئی بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں need to get permission and clearance from امریکن بسی تب آپ سوات میں متاثرین کے لیے جو ہے سوٹیز پہ رکھے جا سکتے ہیں ہمارے اپنے پوج کے ہلیکاپٹر جائیں وہ بھی نہیں استعمال ہو سکتے اس کے لیے اچھا جی ٹھیک ہے ہمارے اپنے جو ادارے ہیں ہمارے اپنے ادارے کون سے تھے ان کے food and security وغیرہ والے جو سارے تھے صرف انہی کے تھروں جو ہے وہ جائیں گی ایٹ اگر آپ نے کچھ دینا ہے آپ وہاں پہ دیں گے اور وہاں سے سپلائی کیا رہے گا مجھے بتائیں اب اگر food and security اس وقت اس طرح سے operate کر سکتے ہیں تو ان کنڈیشن میں نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی تو ایک threatening situation ہوئی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ initiative لینا ہو تو لیا جا سکتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں systemize تو کیا رہا سکتا ہے وہ سمہا وہ will اور وہ چیزیں وہ لیک کر رہی ہیں سلوشن کی طرف اسلام علیکم عفضل شگری صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیسے آپ سر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مالکم السلام کیسے ہیں سر آپ میں کیسے ہیں آج بڑے دکھ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سندھ میں اس وقت ایک صورتحال کاروکاری کا کیس جہاں پر کہ وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں جو متاثر ہیں کہ نہ تو ان کی ایف آئی آر درش کی گئی بلکہ فرزانہ باری اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کی ایف آئی آر درش کرانے کے لئے بڑا انفلوینس استعمال کرنا پڑا پھر بمشکل ایف آئی آر کاٹی گئی جس کے بعد کوئی ایفیکٹیو کاروائی نہیں کی گئی اس علاقے کے جتنے افسران ہیں ان کے کان پر جونی رینگ رہی چھ ماہ سے فیملی جو پریس کلپ کے سامنے ہیں پولیس کا جو کردار اس میں بن رہا ہے وہ خاصا نیگٹیو اور مجرمانہ غفلت ہے یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پولیسنگ ہے اس پر کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ کم از کم اپنے فرائض تو ادا کریں میرا خیال ہے تبدیلی لانا ہے کہ تو پولیس کی گئی لیکن ویل نہیں تھی پولیٹیکل میرا خیال ہے آن گراؤنڈ اس کی ملیمتیشن نہیں ہوئی اور جہاں تک کاروکاری کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس کی لئے ایک سپیسیفک لاؤ کی ضرورت ہے اور ہمارا جو لیگل سسٹم ہے انفورچنیٹی اس میں جب جو وہ ہے ایکیوز ہے جب اچ کی خلاف کیسیسٹر ہو جاتا ہے وہ بند پہتا ہے وی آئی پی کانون سارا جو ہے وہ تلٹی ہے توورڈزی پروٹیکٹنگ دی رائٹس دی ایکیوز اور وہ پھر انفورچنیٹی جو ہے گا وہ اس کانونی سکم ہے اس کو استعمال کر کے وہ پھر رہا ہو جاتا ہے اس سے کلہ کوئی کاروائی نہیں ہو دی سی اچھا پاکستان کو بنے ساکھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے اس دوران میں ہر تنہ کی جماعتوں کی یہاں پہ حکمرانی رہی ڈکٹیٹرشپ کا ٹائم بھی رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کوئی ایک دور بھی ایسا نہیں تھا جہاں پہ یہ ویل موجود ہو کہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے سسٹم اور خاص طور پر پولیس کو کرپشن سے پاک کیا جائے سسٹمائٹیکل ہی اس کو دسماندل کیا اس کو دسکریکٹڈ کیا اور مسلسل یہ رٹ لگائی رکھی کہ یہ ایک ڈیٹرڈرلہ کانون بنایا ہے یہ نے دیکھا کہ کانون میں کیا ہے وہ پورپیشلز میں بنایا تھا میں اس میں اسوشیٹیٹ تھا اس میں بلیس کی بڑی سٹیکٹ ایکاونٹیبولیٹی کی سسٹم رکھے دے اور سیبل سوسائٹی کی اوڑسائید رکھی تھی لیکن یہ بڑی بلپس موضی ہے کہ اس کانون کو بالکل دسکارٹ کر دیا گیا تو سلوشن کیا ہے سراب پولٹیکل نہیں ہوگی تمہیں سمجھتا ہوں کہ حالاتی بلکل صحیح thank you so much پولٹیکل ویل جو پولٹیکل ویل اس صورت میں یوز ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بل جو لوگوں کے کام آرہا تھا اس کو ختم کر دیا جائے لیکن پولٹیکل ویل کو ایک اور اچھا انیشیٹیو لے کر سسٹم کو کرپشن سے پاک کرنے کے لئے تیار نہیں ہم رکیں گے خبروں کے لئے نیو سٹوڈیو کی طرف واپسی پیاب سملا کافت خوش آمدید اور صبح و خیر جناب ہم آج بات کر رہے ہیں کاروکاری کے اوپر میرے ساتھ ہیں داد حسین جن کا تعلق سن سے اور وکٹم ہیں کاروکاری کے اور انصاف کو طلب کرتے ورن انصاف کی تلاش میں یہاں چھے مہینے سے انہوں نے اور ان کے پورے اہل خانہ نے پریس کلپ کے سامنے اتنی سخت گرمی میں 45 ڈگریز ٹیمپریچر جس میں ان کو کوئی کوپریشن اور تامن مقام انتظامی کی طرف سے پولیس کی طرف سے ایڈمیلیسٹریشن کی طرف سے نہیں مل رہا نہ ایف آئی آر تو درش کر لی گئی بہت سارے سرور ورسوخ کے استعمال کے بعد لیکن اس کے اوپر مناسب قانونی کاروائی ابھی تک نہیں کی گئی جس کی ورہ سے یہ لوگ ابھی تک اس بیبسی اور لا شارگی میں مبتنا ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ ہے حل ہو حلیما آپ کا کیا سیکرٹ اس میں آپ نے 15 مہینے سٹرگل کیا تھا اور میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا تھا تا آپ نے ان کے یہ ایک سوشل چونکہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پہ آنر کلنگ کا بہت چرچہ کیا جاتا ہے سرحد میں فاتح میں بہت چیز ہوتا ہے تو میرا یہ یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم ہی لوگ ظالم ہیں لیکن جب میں نے اس کیس کو سٹڈی کیا پھر وہاں پہ میں خود گیا جا کے دیکھا لوگوں سے ملا پولیس سے ملا پولیٹیکل لوگوں سے ملا ان بندوں سے جب ان کیا جن پہ جن کے الزام لگا گیا تھا ان کی قیقت سامنے آئی تو میں بغیر کسی کہ سکتا ہوں کہ ہمارے سرحد میں تقریبا 5 سے 7 پرسنٹ ہوتی ہے جب کہ سندھ میں یہ چیز پرسنٹ ہے آپ پہ پہ پرشور آیا کیونکہ آپ ہائی لائف کوریجز کر رہے تھے میں سندھ خود گیا وہاں پہ لائف مجھے جب یہاں پر آئے ہم پہ مطلب ہے کہ بین لگایا گیا ہماری میبرشپ کی گئی پرس کلپ کی مطلب ہم پہ آزاد میڈیا بہت زیادہ بہت دباؤ فریدی اسی سی سی ایون کے امریکن ٹرپ ویزے آفر کی گئی ایون ویلیوز ایلیوز ایلیوز آرد فرمڈیشن کو خاص بیر تھا آپ سے اس کی میں آپ کو وجہ بتا تم دیکھیں جیسے فرزانہ باری صاحبہ نے بات کی پرٹیکلر ہر بندہ جو وہ پیسہ لگانے کے لئے تیار تھے اس ایشو کو سالو کرنے کے لئے انویسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تو جیسے پہ کام نہیں کرتے صرف اپنے ایجنڈے میں ومن پروٹیکشن کا ایک لائن کو سبمٹ کرا دینا اس کو جوائن کر دینا یہ کہ صرف یہ شوک کیا جائے کہ ہاں ہم تو ومن پہ کام کر رہے ہیں میڈیا آپ لوگ کو بھی پریشر کا سامنا کرنا پڑ آپ کو دھمکیا بھی دی گئی بلکل چھوٹ اب ہم منتظر چیف جسٹس صاحب جائے آپ کی جلدی سے سن لے داب سامنا انصاف اس کو جسٹس دے سکتا ایجنڈ آپ کے علاقے کے ایم اے جو ہے وہ پارٹی سے پارٹی کا ہے طلت محیسر صاحب طلت محیسر محیسر جی پیپل سپارٹی انہی آپ لوگوں نے ووٹ دے کے پیپل سپارٹی کو اپنے علاقے سے منتخب کیا جب دیکھیں جب یہ دیکھیں جب الیکشن وں کچھ نہیں ہو سکتا بات تو یہ ہے کہ علاقے میں اگر اتنے cases ہو رہے تھے اور آپ لوگ کو پتا تھا کہ کل اس کی باری کل میری باری میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بندہ ظلم کر رہا تو ظلم میرے گھر تک بھی پہنچ سکتا کل میری غلط کام کرتے ہیں اگر ایک لوگ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں غلط ہیں انہوں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی پھر آپ اس کو ووٹ دیتے تھے اس امید میں کوئی ساتھ نہیں کرے گا نہیں کبھی بھی نہیں دی پہلے بھی نہیں دی میں کسی ایک پارٹی کی بھی بات نہیں کر رہی میں ایک آپ کے سسٹم کی بات کر رہی ہی وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم میں کیوں نہیں الیکٹو کی آیا جو آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوتا آج آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کیونکہ دوسری ہمارے گاؤں میں یہ ہے جو وڈیرہ سسٹم جو ہے نا یہ زبردستی کے مطلب کیا ہے یہ اگر نہ جائے نا تو گالیاں دیتے ہیں مار پڑتی ہے ہماری عورتوں کو دو دو شادیاں مثلا میں جالی کارڈ لے کے ہماری زیبی نام ہے رئیس لیاکت کی ففو کی بیٹی ہے وہ جالی وونٹ دوسرے کے کارڈ لے کے آتی ہے ان کو دیتی ہے اب دیکھیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی دو تین مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں دو مرتبہ تین مرتبہ میری کزن ہیں ان کو زبردستی دلائے اگر نہ جاتی گالیاں پڑتی مار پڑتی ہم کہاں جائیں کس کے پاس جائیں لوگ دیکھیں جب یہ ریاستی ادارے آپ کی ریاست اس کی جیب میں ہے اگر ریاستی ادارے جو ہیں وہ وڈیرے کی جیب میں ہیں تو اپنے ڈونرز کی جیب میں ہیں کوئی بھی شخص فریلی کام نہیں کر رہا ہے خیر میں کوئی یہاں پہ انجیو کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیچی ہوں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اینجیو میں کچھ بہت اچھا کام بھی کر رہی اور کچھ بلکل ایسی ہیں جیسے آپ نے مسال کے طور پہ کوئی اچھے ہیں تو اس کو بلا لو پتن ڈیویلپمنٹ اگریزیشن ایک میری بات سنیں اب وہ بھی ان کا بڑے الزامات پتن پہ لگے جی ڈونر سے پیسہ لیا بدنام کیا یہ کیا وہ کیا آج تب کوئی یہ ثابت کر کے دکھا دے مگر وہاں پہ جو پتن ڈیویلپمنٹ ارگنیزیشن ملتان کے اندر یا مزفرگر میں کام کر رہے تھے وہ وائلنس پہ کام نہیں کرتے ہیں لیکن مختارہ کے کیس آیا اور ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا اور میں سمجھتیوں کہ مختارہ جو ہے اس کو انصاف میں سمجھتیوں آج بھی اس طرح سے عدالتوں سے نہ ملا لیکن ہمارے سماج نے اس کو انصاف دیا وہ آج اپنے علاقے میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے اگر نکالیں فرزانہ جی آپ کے حل میں کیا نکلے گا دیکھیں عداد کو مل گیا مجھے سامنے آگئے لیکن ہمیں معلوم ہے جس طرح یہ خود کہہ رہے کہ کارو کاری وہاں ان علاقوں میں روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو سسٹم کو بدنا ہوگا لیکن یہ جو لوگ جو سامنے کیسز آجاتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے حلیمہ کو انصاف ملا تو پھر کو جن جن تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے اگر ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انڈویجول کپیسٹی کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ انجیوز کی طرف ہی دیکھیں اور سیول سوسائیٹی صرف انجیوز سیول سوسائیٹی صرف انجیوز تو نہیں ہے آپ کی سیاسی جماعت ہیں ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا حلیما بھٹو کے case میں آپ لوگ نے بڑے ہوئے ویژیلنڈ میڈیا جو ہے اس دفعہ آپ بھی تھندے تھندے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کھے سنسیشنل لیزم نہیں ہے آپ تھک گئے ہیں more important issues to address یا پھر یہ روزانہ کی بات کس کس کو کریں نہیں دیکھیں داد بیٹھے ہوئے ہم نے رات کو 2 2 بجے تک ڈی 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 بجے نہیں نہیں اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حلیما بھٹو اس وقت صرف ایک شواز alone ٹھیک ہے اور ان کے cases بھی مسئلہ ہے کہ ہم جو ظلم اور جبل کی چکی میں پس رہا ہے جس کے اوپر کوئی بھی ایسا رویہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے بڑی دل سے دعا ہے کہ اس کے لئے کچھ رویہ جی سند ہے انسانیت کے واسطے سے آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا کے لئے اتنا ظلم نہ اٹھائیے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس معاشرے کو برباد کرنے پر تباہ کرنے پر آجائے کہ معاشرے ظلم پر قائم رہ سکتے ہیں کفر پر قائم رہ سکتے ہیں وہ آواز اٹھائیں تاکہ کسی نہ کسی کو اس سے نجات مل سکے اس دعا کے ساتھ اس دن سے دن دن سے دعا آپ شکریہ آپ تشریف لائیں آپ شکریہ تاہیر آپ نے سپورٹ کیا حلیما آپ مبارک کے ساتھ آپ کے لئے دعا کے ساتھ شکریہ رکیں گے ہم بریک اور اس کے بعد آپ سے ملکات پرگیم کے باقی ہسے کے ساتھ